جن کے خاطر یہ عالم بنایا اپنے گھر جن کو رب نے بلایا موسین انسانیت رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت کا جشن ملک بھر میں منایا گیا گلی گلی کچا کچا ذکر رسول کریم سے گونج اٹھا ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں آقائد ہو جہاں سے عقیدت کا اظہار کیا چشمے روشن ہوئی بصیرت کی دل کو ذوکے حضور تجھ سے ملا کراچی لاہور اسلام آباد سمید شہر شہر شمعہ رسالت کے پروانوں کے جلوس چنیوٹ میں 63 من وزنی کے کٹا گیا منڈی بہاودین میں 125 من آموں کا ملچے بانٹا گیا تیسرا دن بھی گزر گیا نواز شریف کی معاملے کو شٹل کاؤک بنا دیا گیا معاملہ وزارت داخلہ سے نیب اور نیب نے میڈیکل ریپورٹس مانگ رکھی ہیں سابق وزیراعظم کے بارے میں آج بھی کسی فیصلے کے آثار نظر نہیں آ رہے معاملے کو منگل کے روز کابینہ میں زیرے بہنس لائے جائے حکومتی پندتوں کا مشورہ میاں نواز شریف کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بگڑنے لگی سرکاری میڈیکل بورڈ نے دوسری بار متنبے کر دیا نئی ریپورٹ کے مطابق سابق وزیراعظم کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا بیٹریٹس کی گمی کے آرزے کے تشخیص ملک میں ممکن نہیں اس حکومت کے خلاف اس نظام کے خلاف انشاءاللہ جنگ جاری رہے انشاءاللہ اس میں فسبائی نہیں ہو سکتا تمام سیاسی جماعتیں رابطے میں جو بھی حکمت جاملی ہم آگے بڑھنے کے لیے بنائیں گے باقیالہ اس طرح آمد بر آمد ہوگا اور ہم اسی میدان کی طرف چلے جائیں گے ہم نے اُس کا غرور خاک سے ملا دیا حکومت کے خلاف جنگ جاری رہے گی پسپائی نہیں ہو سکتی مولانا فضل احمان کا اعلان کہتے ہیں ہم نے اس حکومت کا غرور خاک میں ملا دیا ہے حکمت عملی کے تحت آگے بڑھیں گے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے برقرار ہیں وزیراعظم عمران خان ایک طرف کہتے ہیں این آروں دے کر معاشرے کا بیڑھا گھرک کر دیا گیا ملک لوٹنے والوں کو کیسے ماف کر سکتا ہوں دوسری جانب خود ہی نیلسن منڈیلا کی مثال بھی دے ڈالی کہا منڈیلا نے ماف کر دیا تو اس کی آج بھی عزت ہے مزید کہا ریاست مدینہ ایک دن میں نہیں بنی سیرت کانفرنس ایک پتا نیلسن منڈیلا میں اس کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اس نے بھی ستائیس سال جیل میں گزارا جو بھی ان کی کیلیکٹرسٹک فالو کرتا ہے وہ اللہ اس کو پٹھا دیتا ہے اس نے ستائیس سال جیل میں گزار کے سب کو ماف کر دیا جب وہ جیل سے باہر دکھلا اور ساؤت ایفریکہ کو خون سے بچا لیا اور جب تک ساؤت ایفریکہ رہے گا لوگ اس کی عزت کریں کراچی میں خاتون مبینہ طور پر جالی آمل کی بھینٹ چڑھ گئی آستانی سے خاتون کی لاش برامت پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا مزودہ کشمیر میں عید ملاد النبی ظلاللہ علیہ وآلہ وسلم نام نانے دی گئی دربار حضرت بل کو بند رکھا گیا چیمین سیرت کمیٹی مولانا قیوم گرفتار وادی میں اٹھانوے روز سے لوگ ٹاؤن غریب بیوہ نے سود اور پرزہ اتارنے کے لیے جگر کا ٹکڑا بیچ دیا سکھر میں ماں نے گیارہ سال کی بچی کی بڑی عمر کے مرد سے شادی کرا دی پولیس نے بچے کو تحویل ملے کر دلہے کو دھڑ لیا ملیر کے غریب کاشتکاروں کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی سانگڑا اور تھرپارکر کے بعد ٹیٹی دل کا ملیر پر حملہ سینکروں اکڑا رازی پر کھڑی فصلیں تباہ ہونے کا خطشہ تیندیس میں قومی کھیلوں کا آغاز ہو گیا پشاور میں قومی کھیلوں کی رنگا رنگ افتتاہی تقریب باتش بازی کا شاندار مظاہرہ 31 ایونٹس میں 7000 قومی کھلاری شریک چین میں روایتی چائے بنانے والا روبوٹ تیار روبوٹ پانی گرم کرنے اور دودھ چینی ملانے کی صلاحیت کرتا ہے اور دبائی میں شاپنگ مال پانی سے بھر گیا شدید بارش کے باعث مال کی چھت ٹپکنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا مال پانی پانی ہو گیا جن کے خاطر یہ عالم بنایا اپنے گھر جن کو رب نے بلایا موسین انسانیت رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن ملک بھر میں منایا گیا گلی گلی کچا کچا ذکر رسول کریم سے گونج اٹھا ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں آقائد ہو جہاں سے عقیدت کا اظہار کیا چشم روشن ہوئی بصیرت کی دل کو ذوک حضور تجھ سے ملا کراچی لاہور اسلام آباد سمیت شہر شہر شمع رسالت کے پروانوں کے جلوس چنیوٹ میں 63 من وزنی کے کٹا گیا منڈی بہاودین میں 125 من آموں کا ملچے بانٹا گیا تیسرا دن بھی گزر گیا نواز شریف کی معاملے کو شٹل کاؤک بنا دیا گیا معاملہ وزارت داخلہ سے نیب اور نیب نے میریکل رپورٹس مانگ رکھی ہیں سابق وزیراعظم کے بارے میں آج بھی کسی فیصلے کے آثار نظر نہیں آ رہے معاملے کو منگل کے روز کابینہ میں زیرے بحث لائے جائے حکومتی پندتوں کا مشورہ میاں نواز شریف کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بگڑنے لگی سرکاری میڈیکل بورڈ نے دوسری بار متنبے کر دیا نئی رپورٹ کے مطابق سابق وزیراعظم کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا بیٹ لیٹس کی کمی کے آرزے کی تشخیص ملک میں ممکن نہیں اس حکومت کے خلاف اس نظام کے خلاف انشاءاللہ جنگ جالی رہے انشاءاللہ اس میں فسوائی نہیں ہو سکتی تمام سیاسی جماعتیں رابطے میں جو بھی حکمت جاملی ہم آگے بڑھنے کے لیے بنائیں گے باقیدہ اس پر آمد در آمد ہوگا اور ہم اسی میدان کی طرف چلے جائیں گے ہم نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا ہے حکومت کے خلاف جنگ جاری رہے گی پسپائی نہیں ہو سکتی مولانا فضل الرحمن کا اعلان کہتے ہیں ہم نے اس حکومت کا غرور خاک میں ملا دیا ہے حکمت عملی کے تحت آگے بڑھیں گے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے برقرار ہیں وزیراعظم امران خان ایک طرف کہتے ہیں این آر او دے کر معاشرے کا بیڑا گھرک کر دیا گیا ملک لوٹنے والوں کو کیسے ماف کر سکتا ہوں دوسری جانب خود ہی نیلسن منڈیلا کی مثال بھی دے ڈالی کہا منڈیلا نے ماف کر دیا تو اس کی آج بھی عزت ہے مزید کہا ریاست مدینہ ایک دن میں نہیں بنی سیرت کانفرنس یک پتا نیلسن منڈیلا میں اس کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اس نے بھی ستائیس سال جیل میں گزارا جو بھی ان کی کریکٹرسٹک فالو کرتا ہے وہ اللہ اس کو پڑھا دیتا ہے اس نے ستائیس سال جیل میں گزار کے سب کو ماف کر دیا جب وہ جیل سے باہر دکھلا اور ساؤت ایفرکا کو خون سے بچا لیا اور جب تک ساؤت ایفرکا رہے گا لوگ اس کی عزت کریں کراچی میں خاتون مبینہ طور پر جالی آمل کی بھینٹ چڑھ گئی آستانی سے خاتون کی لاش برامت پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا مزوزہ کشمیر میں عید ملاد النبی ظلاللہ علیہ وآلہ وسلم نام نانے دی گئی دربار حضرت بل کو بند رکھا گیا چیمین سیرت کمیٹی مولانا قیوم گرفتار وادی میں اٹھانوے روز سے لوک ٹاؤن غریب بیوہ نے سود اور پرزہ اتارنے کے لیے جگر کا ٹکڑا بیچ دیا سکھر میں ماں نے گیارہ سال کی بچی کی بڑی عمر کے مرد سے شادی کرا دی پولیس نے بچی کو تحویل ملے کر دلہے کو دھڑ لیا کراچی میں خاتون مبینہ طور پر جالی آمل کی بھینٹ چڑھ گئی آستانی سے خاتون کی لاش برامت پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا مگوزہ کشمیر میں عید ملاد النبی ظلاللہ علیہ وآلہ وسلم نام نانے دی گئی دربار حضرت بل کو بند رکھا گیا چیمین سیرت کمیٹی مولانا قیوم گرفتار وادی میں اٹھانوے روز سے لوک ٹاؤن غریب بیوہ نے سود اور پرزہ اتارنے کے لیے جگر کا ٹکڑا بیچ دیا سکھر میں ماں نے گیارہ سال کی بچی کی بڑی عمر کے مرد سے شادی کرا دی پولیس نے بچے کو تحویل ملے کر دلہے کو دھڑ لیا ملیر کے غریب کاشتکاروں کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی سانگڑا اور تھرپارکر کے بعد ٹٹی دل کا ملیر پر حملہ سینکڑوں اکڑا رازی پر کھڑی فصلیں تباہ ہونے کا خطشہ نیل دیس میں قومی کھیلوں کا آغاز ہو گیا پشاور میں قومی کھیلوں کی رنگا رنگ افتتاہی تقریب آتش بازی کا شاندار مظاہرہ 31 ایبنٹس میں 7000 قومی کھلاری شریک چیر میں روایتی چائے بنانے والا روبوٹ تیار روبوٹ پانی گرم کرنے اور دودھ چینی ملانے کی صلاحیت سکتا ہے اور دبائی میں شاپنگ مال پانی سے بھر گیا شدید بارش کے باعث مال کی چھت تپکنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا مال پانی پانی ہو گیا